ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارا اس کے ذریعے سے لوگوں میں نام ہو چرچہ ہو ہمارا اسٹیٹس ہائی ہو اور چار لوگ بات کریں کہ دیکھو یہ کتنا جانتا ہے یہ سب نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہوگا دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث حدیث عمر 1905 لمبی روایت تھے اس روایت کے کچھ الفاظ دیکھیں آپ جن میں قرآن کا ذکر ہے الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلُن تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَعَ الْقُرْآنَ کہ ایک ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک ایسا شخص جس نے علم سیکھا اور علم سکھایا اور قرآن پڑھا عالم تھا قرآن کا جانکار تھا فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَ تو قیامت کے دن وہ لائے جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا کہ دیکھو میں نے تم کو یہ نعمتیں دی تھی تم نے علم سیکھا اور قرآن پڑھا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا تو تم نے کیا کیا اس علم میں تم نے کیا کیا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ کہے گا اللہ میں نے علم حاصل کیا لوگوں کو علم سکھایا وَقَرَعَتُ فِيكَ الْقُرْآنَ تو یہ لئے قرآن پڑھا قَالَ كَذَبْتَ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمْ وَقَرَعَتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ تو نے علم اس لئے حاصل کیا کہ کہا جائے تو عالم ہے قرآن اس لئے پڑھا کہ کہا جائے تو قاری قرآن ہے فَقَدْ قِيل اور یہ کہا جا چکا جس کے لئے تو نے علم حاصل کیا تھا قرآن پڑھاتا وہ تجھ کو مل چکا تو مَا أُمِرَ بِهِ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا فَسُحِبَ عَلَى وَجِهِ اور چہرے کے بل اس کو گھسٹا جائے گا حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّار یہا تک کی جہنم میں جھونک دیا جائے گا تو یہ انجام ہوگا میرے بھائیو اگر شہرت کے لئے چار لوگ ہم کو عالم کہیں قرآن کا جانکار کہیں اگر اس نیت سے ہم قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کریں گے تو بڑا برا انجام ہوگا جہنم میں آدمی جا سکتا ہے اگر اس طرح کی نیت رکھے گا اس لئے نیت ہماری صحیح بنے چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی